ہم اپنی کاشکاری میں ذریعی مشینی کو نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم اپنی ذرات کی وہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتے جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے لیزر لینڈ لیولر کی ضرورت ہے کیوں؟ پانی کے وسائل بہت زیادہ ہے ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کاشکاری کے لیے بلکل بیسر بھی نہیں ہے جہاں پر ایک اکڑ کو ایریگیٹ کرنے کے لیے آدھا گھنٹر ایک وائٹ جو ہونا چاہیے وہ ہمارے تین تین چار چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کی کیا کوالٹی ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ کیا ہے؟ ہر سیزن میں فارمرز کے لیے اچھی سیچے سرویسیز چال رہی ہوتی ہیں ابھی بھی ہم لوگ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکر پیدا ہے کہ فارمرز کو سبسٹی یا ریایت سمجھ لیجئے جو ہم مختلف قسم کے سیٹ کے اوپر دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ذرات ہے وہ بغیر ذرعی مشینلی کے ناممکن ہو کر رہ گئی ہے ذرعی مشینلی کے استعمال سے نہ صرف ہم اپنے ایمپلیمیٹس کا ہم اپنے خادوں کا سپریہ کا صحیح معنوں میں مصرف کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی پیداوار میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں ذرعی مشینلی کے استعمال سے ہمارے کاشکار اپنی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنے منافع میں اضافہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں براغ ایگرو پر اور میرے ساتھ ہیں علی رضا صاحب آپ براغ ایگرو کے ڈیمانسٹریٹر ہیں تو آج ہم بات کریں گے لیزر لینڈ لیولر پر کہ یہ ہمارے کاشکاروں کے لیے کس قدر مفید ہے اور براغ ایگرو ہمارے کاشکاروں کو یہ لیزر لینڈ لیولر کس پر فرام کر رہا ہے اس میں کیا انسینٹیو ہے اور یہ ہماری زراد کے لیے لیزر لینڈ لیولر کا استعمال کتنا ضروری ہے اور کارامد ہے تو آئیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام علی رضا صاحب ہمارے کاشکار بھائیوں کو بتائیے کہ لیزر لینڈ لیولر جو ہے یہ ہماری زراد کے لیے یا ہمارے کاشکاروں کے لیے کس قدر مفید ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں بیسیکلی جناب پہلے تو لیزر لینڈ لیولر کے جو بیسیکلی اس کے فائدے ہیں میں وہ آپ کو تھوڑے سی اگائی ان کے بارے میں فرام کرتا جاؤں کہ لیزر لینڈ لیولر کی ضرورت ہے کیوں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پانی کے وسائل بہت زیادہ ہے نالے بھی بنایا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اس میں ایک پانی کی ویسٹیج کی بہت زیادہ بڑی ریشیو آتی ہے پھر ہماری زمین ان ایکوال ہونے کی وجہ سے ہمارے جہاں پر ایک اکڑ کو ایریگیٹ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ریکوائر جو ہونا چاہیے وہ ہمارے تین تین چار چار گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ اس کی جو بیسیک وجہ ہماری زمین ہموار نہیں تو لیزر لینڈ لیولر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک تو پانی کی بچت کریں دوسرا آپ کی جو فصل ہے اس کی گروتھ میں بھی اضافہ کرتا ہے جب آپ کی فصل کو ایکوالی پانی ڈسٹیبیوٹ ہوگا تو آپ کی فصل کی جو گروتھ ہے وہ پہلے کی نسبت کافی زیادہ آپ گریڈ کرے گی تو اس میں لیزر بھی ہمارے پاس مختلف قسم کے برینڈز بھی اویلی بن ہیں پاکستانی بھی ہیں چائنیز بھی ہیں جرمن بھی ہیں امریکن بھی ہمارے پاس براک ایگرو پاکستان میں پاکستان آل آور دی پاکستان آن لائن سرویسز بھی پروائیڈ کر رہی ہے علی رضا صاحب یہ بتائیے کہ لیزر لینڈ لیولر جو آپ ہمارے کاشکاروں کو فرام کر رہے ہیں اس کی کیا کوالٹی ہے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ کیا ہے کیونکہ ہمارے کاشکاروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی وہ ذریعی علاق خریدیں وہ نہ صرف پائیدار ہو بلکہ قیمت میں بھی وہ اتنا ہو کہ وہ کو قیمت برداشت کر سکے بیسیکلی ہمارے پاس جو لیزر لینڈ لیولر ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اس میں بلیڈ جو ہم خود تیار کرتے ہیں منفیکشور کرتے ہیں امپورٹیڈ بلیڈ نہیں ہوتے بلیڈ میں ہمارے پاس ایکسپورٹ کوالٹی کے اندر تیار کیے جاتے ہیں جو کہ ہیوی ڈیوٹی بھی ہوتے ہیں اور ٹیکنیکلی اگر ہم ان کو دیکھا جائے تو اس میں جو میٹیریل لگا ہوتا ہے وہ کوالٹی وائز اے پلس گریڈ کے لگایا جاتا ہے اس کی لائف اس کی ڈیوری بیلٹی میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے جس میں آپ منیمم پرائز کی اگر ہم بات کریں تو تقریبا پاکستان میں لیزر لینڈ لیولر کی اون ایوریج پرائز تقریبا ساڑھے ساتھ ساتھ لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن براک ایگرو چوک ہے پاکستان میں پائنئر ہے لیزر لینڈ لیولر میں تو اس میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ پاکستان بر کے فارمر جتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جتنی زیادہ سرویسز براک ایگرو پاکستان کے فارمرز کو دے سکیں تو اس میں ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ پرائز کی حوالے سے ہمارے فارمر کو پرابلم نہ ہو تو ہماری ہر سیزن میں فارمرز کے لیے اچھی سے اچھی سرویسز چال رہی ہوتی ہیں ابھی بھی ہم لوگ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے تکی فارمرز کو سبسٹی یا ریایت سمجھ لیجئے جو ہم مختلف قسم کے سیٹ کے اوپر دے رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً سولہ لاکھ تکی رینج میں مختلف قسم کے لیزر لینڈ لیولر موجود ہے جو کہ پورے پاکستان کے فارمرز ہم سے حاصل کر سکتے ہیں علی رضا صاحب ایسا بھی ہوتا ہے ہے کہ لیزر لینڈ لیولر کے ساتھ کچھ ایکیوپنٹ استعمال ہوتے ہیں جو اس کو چلانے میں کارامت ثابت ہوتے ہیں یا اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو اس لیزر لینڈ لیول کے ساتھ جو آپ ایکیوپنٹ فرام کر رہے ہیں ان کی ڈیوریوہ بیلٹی کیا ہے اور وہ کس کس kwaliti کے ہیں اور کہاں کی بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے ساتھ ایکیوپنٹ عیق کے ساتھ جو کہ الیکٹرون وڈای کنٹرول کی جاتا ہے ٹریکٹر کے ساتھ میں موجود ہیں ٹرانس میٹر موسیلی جو ایک اس کی بیس ہے بنیاد ہے اس میں ٹرانس میٹر ہمارے پر چائنیز بھی اویلیبل ہیں قوالیٹی کے ساب سے اس میں کافی سارے ڈیفرنس ہے اس میں چائنیز بھی مل جائیں گے جرمن بھی مل جائیں گے امریکن بھی لینا چاہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہلٹی موبا ایک جرمنی کا اچھا سیٹ ہے وہ بھی براک اگرو پروائیڈ کر رہا ہے ٹرمبل کا سیٹ اگر آپ کرینا چاہتے ہیں امریکن سیٹ ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں الفا پرو شارٹ امیگا ہو گیا اور اس طرح کے نام سے فکوڑا ہو گیا جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فکوڑا کا ٹرانس میٹر ہے جو کہ بہت سستہ بھی پڑتا ہے اور کوالٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ فوری ہے یا کچھ عرصے کے بعد اس میں ڈیلیوری نارمل دنوں میں تو فوری طور پر ہماری کوشش ہوتی کہ 24 آرز میں فارمر کو ڈیلیوری دے دی جائے لیکن جیسے جیسے سیزن میں چونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے آگے پروڈکشن لائن تھوڑی سلو ہوتی ہے کیونکہ سٹاک کی شارٹیج وغیرہ بھی بہت زیادہ مسائلہ آ جاتے ہیں تو اس میں کچھ ڈے ہو جاتا ہے ہم دو چار دن کی بکنگ وغیرہ پروسس ہمارے چال رہے ہوتے ہیں پھر ہم اس کی بکنگ کے حساب سن کو ڈیلیوری کرتے ہیں جو کہ اس میں اگر ہم چارجز کی بات کریں تو کچھ کنڈیشن میں چارجز کمپنی پیہ کرتی ہے لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ چارجز جو ہوتے ہیں وہ فارمر ہی پیہ کرتا ہے کسی بھی قسم کی مشینڈی کے اوپر بہت بہت شکریہ علی رضا صاحب جی بہت شکریہ تینکیو ناظرین آپ نے کاشکاری کے حوالے سے لیزر لینڈ لیولر کی مفید ہونے کے بارے میں اور اس کی خریداری کے حوالے سے براک ایگرو کے ڈیمانٹ سٹیٹر علی رضا صاحب کی باتیں سنی کاشکار بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ہم اپنی کاشکاری میں ذریعی مشینی کو نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم اپنی ذراعت کی وہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتے جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نکے بات